دوستو اس ویڈیو میں آپ سیکھنے والے ہیں کہ پانی کا کنیکشن کس پر گار کیا جاتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے لائن رونڈنی ہوتی ہے کہ لائن ہماری کہاں پر ہے اس کے بعد لائن کے انصار ہمیں اس نے آپ کی کلامپ لے کر آنی ہوتی ہے مارکٹ سے اور اس کلامپ کو ایک چپل کا واسہ نیچے لگانے کے بعد ہے وہ ٹائٹ کر دیں گے اگزانٹ سے اور جو تب ہی پانا ہوتا ہے اسے وہ ٹائٹ کر دیں گے کلامپ کو اچھے سے اور جو ہول ہوتا ہے اس پر امیٹی وغیرہ نہیں جانے دیں گے اس لئے پا لگا دیں گے یہ کنیکشن ہے وہ کافی لمبا لے جانے والے ہیں تقریباً دو سو بیٹ ہے وہ لمبا لے جائیں گے اور یہ ہمارا ہو گیا ہے فرائیول بینڈ یونین اور سوکٹ لگا کر ہم نے تیار کر لیا اور اس پرکار سے ہم نے ہول نکالا ہے اس لائن میں یہ لائن ہے وہ پچیتر ام ام کی ہے اور پچیتر ام ام کی یہ ہماری کلامپ ہے پول نکالنے کے بعد ہم نے یہاں پر ہو فرائیول ہے بینڈ اور یونین ہے وہ کسٹ دیا ہے ٹائٹ کر دیا ہے اچھے سے اور اس کی جو دھلی نکال کر اس کے اوپر ہو فرائیول کی جو ڈیبری ہوتی ہے اس کا جو ایک نٹ ٹائپ کی جو ٹوپی آتی ہے وہ وہ واپس لگا دیے اور لائن پر ہم لکیج ہو اچھے سے چیک کر لیں گے لکیج بلکل بھی نہیں چھوڑیں گے ورنہ دکت آئے گی ہمیں ہی واپس ہو گرڈہ کھوڈنا پڑے گا یہ کنیکشن کافی لمبا لے جانے والے ہیں بہت شاندار ویڈیو ہے میں آپ کو پانی کا اپریسر دکھاؤں گا کہ کتنا جد اپریسر آ رہا ہے تو یہاں پر ہم نے اوپ اندر اس پلوٹ جو یہ مکان ہے اس کے اندر اوپائپ اوپ ڈال دیا ہے یہ تقریباً دو سو بیٹا ہمیں الٹی مسین سے کھوڈ کر لائی ہے آپ پانی کا اپریسر دیکھ سکتے ہیں کتنا شاندار آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے صرف ہینڈل وال لگایا ہے جس سے پریسر وہ بلکل بھی نہیں ٹوٹے گا یہاں پر وہ مکان بنائیں گے مالی کا وہ تو ویڈیو کا سا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتانا کوئی جی آپ کا سوال ہو تو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں چینل سسکرائب گرین ٹاتا جی ٹیک نیکل